رکھ دیا اب پاکستان کو یہ نشانہ ملا کہ اب پنجاب کا حصہ جو بورڈر میں لگتا ہے اب پنجاب کو کیسے برباد کریں اور بالکل ان کے پیچھے پاکستان کی فنڈنگ ہے اس کے پیچھے پاکستان آئی ایس ہے کی ساجس ہے جو پنجاب میں پھر خالستان کے نعرے دینا چاہتی ہے اور لوگوں کو بڑکانا چاہتی ہے اور بڑکایا گیا گرو گرن صاحب کو حرمندر صاحب کو پہلے بھی ڈھال بنایا گیا اور ڈھال بنایا گیا حرمندر صاحب کے اندر کتنی غلط بات ہے سر یہ جو بھگوڑا امرت پال ہے جو ویڈیو جاری کر کے یہ کہتا ہے کہ میرا بال بھی بانکا نہیں ہوگا جو سیدھے تور پر پر پردھانمتی نریندر موڈی کو چنوٹی دے رہا ہے اس کے لئے آپ کیا کہیں گے دیکھو جی ایک بات آپ نے پہلے بھی کہی نریندر موڈی جی کے بارے میں نریندر موڈی جی سکھ سمدائے کے پرتی اتنے نرم اتنا صرف جھکاتے ہیں اس کی مثال 26 جنوری کی سب کے سامنے ہے ایک طرف ترنگے جنڈے کا اپمان ایک طرف پولیس والوں کے اوپر ٹریکٹر چلائے جانے اور نریندر موڈی جی کھڑے رہے ہیں وہ ڈرتے نہیں ہیں کسی سے جہاں راست کا سوال آجائے پاکستان چائنا جیسے کہ چھکے چھوڑا دیتے ہیں اور یکرین اور رسیا کی لڑائی کے اندر ترنگے جنڈے کو اوچا کر دیتے ہیں وہ نریندر آج کا نریندر موڈی ہے جیسے ذراعیل حملے کرنے جانتا آج بھارت کو اس جگہ پہ لے آئے پر نریندر موڈی پگڑی کی گروہوں کی عزت کرتا ہے کہ اگر ایک بھی گولی چلتی 26 جنوری کو پتہ نہیں کہ کتنے سکھ بھائی میرے چلے جاتے انہوں نے پرداش کیا انہوں نے کرتارپور صاحب کا گیٹ کھولا جب سرجیکل اپریشن تھا کرتارپور صاحب کو کھول کر کے کہا گروہ نانک دیو جی کا دینے ہر سکھ وہاں میرا بھائی متھا ٹیک نہیں جائے گا اب نریندر موڈی جی کی طرف سے تو کمی ہے نہیں پر ان کے من میں یہ ایک نفرت ہو گئی پہلے سرکاری تھی ان کے خلاف نفرت اب سرکار بنی ان کے خلاف نفرت کیا نریندر موڈی جی نے کچھ سکھ قوم کے خلاف کو غلط کام کیا تو بتائیے آپ وہ تو اپنا صرف جھکاتے ہیں میں تو یہ کہوں گا کہ یہ جو خالستان کے نعرے دینے والے یہ دھمکیاں دینے والے اس سے ہمارا دیش کبھی کمجور نہیں ہوگا ٹوٹے گا نہیں ہمارے پردان منتری مضبور ہیں مضبوط ہیں اور کسی کی شرافت کا غلط فیضہ نہیں لینا چاہیے کہ جہاں بھی ترنگے جھنڈے کا اپمان ہو جہاں بہادری کے کسے جہاں جگجی سنگھ روڑا کے کسے کہتر جنگ کے ہیرو پاکستان کے چنے چبا دیے جہاں جرنل ائر مارچل ارجن سنگھ کے کسے جن سے چائنہ پاکستان کام تھا تھا کہ ارجن سنگھ آ گیا جہاں جے جے سنگھ جیسے آرمی چیف جہاں دنوہ جیسے ائر مارچل جنہوں نے پاکستان کے سرجی کلوپریشن کر کے وہاں پاکستان کے پانسو تنک وادیوں کو ڈھیر کر دیا ترنگے جنڈے اور دیش کی خاطر کہاں یہ چار بدماش لوگ سکھ قوم کو بدنام کرنے والے سکھ قوم کی مریادہ کے اُلٹرنے والے سکھ قوم کے پیٹ پہ چھرا کھوپنے والے بھارت مادہ کی پیٹ پہ چھرا کھوپنے والے ترنگے جنڈے کا اپمان کرنے والے بغت سنگھ کو اتنک وادی کہنے والے ایک یہ ایک وہ جگجی سنگھ روڑا ارجن سنگھ کیسے بادر جو رہے یہ فرق ہے آج میں اور اس وقت میں جے تو اب جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ٹیکسی ڈرائیور جو دوبائی میں ٹیکسی چلاتا ہے اور کچھ دن پہلے ہی بھارت آتا ہے وہ وارث پنجاب دے کا مخیہ بن جاتا ہے اور اس کے بعد وہ خالستان کی بات کرنے لگتا ہے میڈیا میں چھا جاتا ہے اور کس طریقے سے بڑی بڑی باتیں کرتا ہے لیکن جیسے ہی اس پر ایکشن ہوتا ہے بھگوڑی کی طرح بھاگ جاتا ہے کیا یہ سوچی سمجھی ساجش کے تحت کیا گیا ویدیشی طاقتیں ہیں جو خالستان کو ہوا دینے کے لیے ایسے لوگوں کو پلانٹ کر رہی ہیں جو پہلے تو نہ صافہ مانتے ہیں اور نہ ہی دار ہی رکھتے ہیں اور یہاں پر آ کر کس طریقے سے اپنا روپ بدل کر بہت اچھی آپ نے بات کہی کہ سکھ قوم کا اچھے ہاتھ امرت چکنا پاٹ کرنا صرف پہ پویتر دفتار پہلنا اور صبح شام گروہ مارت کا نام لینا اور ہرمندر صاحب میں آپ نے دیکھا چار دروازیں ہیں ایک ہندو ایک مسلمان ایک ایک سکھ حسائی کے لیے بیس پرسنٹ ہندو بھائی سکھ بھائی جاتے ہیں ہسی پرسنٹ ہندو بھائی یا مسلمان یا حسائی جاتے ہیں اور کتنی عجیب بات ہے ہماری قوم میں سے کچھ لوگوں کی جن کو سکھ قوم کے سنسکاروں کا ہی نہیں پتا یہ ایک آدمی ٹیکسی ڈرائیور ہونا کو بری بات نہیں ہے ہر آدمی مزدوری میند کرتا ہے وال کھٹے ہوتے ہیں وہاں پپ میں جا سکتا ہے وہاں اور کچھ جگہ پہ جا سکتا ہے اور آتا ہے اور چار مہینے کے اندر لباس پہن کے دستار پہن کے سے قوم کا ہیرو بن جاتا ہے تو کمی کس کی ہے کمی تو ہمارے سماج میں ہے کیا ان کو اقال تخت کے جتہ دار صاحب نظر نہیں آتے کیا اور دھرم کے بہت اچھے پرچارک نظر نہیں آتے کمی دھرم پرچار کی ہے اور پاکستان جس کو نرندر موڈی کی سرکار نے امیر شاہ نے کچھ میر کے اندر تین سو ستر دارہ ہٹا کر کے ختم کر کے رکھ دیا اب پاکستان کو یہ نشانہ ملا کہ اب پنجاب کا حصہ جو بورڈر میں لگتا ہے اب پنجاب کو کیسے برباد کریں اور بالکل ان کے پیچھے پاکستان کی فنڈنگ ہے اس کے پیچھے پاکستان آئی ایس ہے کی سارجس ہے جو پنجاب میں پھر خانستان کے نعرے دینا چاہتی ہے اور لوگوں کو بڑکانا چاہتی ہے اور بڑکایا گیا جس طریقے سے ان کے ساتھی کو پکڑا اجنالہ کے اندر اور یہ لے کے چلے گے گرو گرند صاحب گرو گرند صاحب کو حرمندر صاحب کو پہلے بھی ڈھال بنایا گیا اور ڈھال بنایا گیا حرمندر صاحب کے اندر کتنی غلط بات ہے آپ گرو گرند صاحب میں حرمندر صاحب میں ہندو بھی آتا ہے مسلمان بھی آتا ہے سکھ بھی آتا ہے عیسائی بھی آتا ہے جب وہ اندر بندو کے دیکھے گا کیا وہ جائے گا وہ کبھی نہیں جائے گا جائے گا تو ڈر کے خوف تے جائے گا آپ نے اس کو قلعہ بنا لیا